آج جس چیز پہ ہم سب سے پہلے اس میں کام کریں گے وہ ہے ڈیزائننگ کی کیٹیگری کے اندر اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی مینیو ڈیزائن ہم لوگ کوئی ایسی چیز ٹارکٹ نہیں کریں گے جو ہائیلی کمپیٹیٹیو ہو اور ایسی چیز ٹارکٹ کریں گے جس میں کمپیٹیشن کم سے کم ہو ٹھیک ہے یہ ہے جی ایک نیش جس کے اندر مینیو ڈیزائن مینیو ہوتا گیا آپ کے ریسٹورنٹس کا مینیو ہوتا ہے آپ کے مختلف جو شورونز ہیں ان کا مینیو ہوتا ہے ان کے کیٹالوگز ہوتے ہیں وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اسی کے اندر کور ہوتی ہیں اب اس کو ہم اگر دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی آیا کہ اس چیز پر آرڈر مل بھی رہے ہیں یعنی مل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جی اس بندے کے پاس بھی آرڈر ہیں 2 3 1 آپ نیچے آجائیں 3 7 1 3 2 14 2 1 5 اور اسی طرح آپ جب نیچے چیک کرتے جائیں گے یہ گرین والے جن کے پاس ہیں یہ گاڑی والا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنے آرڈر موجود ہیں جب آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے 1 3 ٹھیک ہے 1 1 1 2 اور دن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جی سیکنڈ پیج پہ آیا کہ ہم سیکنڈ پیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی آرڈر میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگین اسی طرح یہ دیکھیں سیکنڈ پیج بھی موجود ہیں 1 3 1 2 اور سیم اسی طرح آپ نیچے آجائیں 4 7 2 اور یہ آپ کو نیچے تک اس میں آرڈر نظر آئیں گے سیکنڈ اگر آپ ٹاپ کے پیجز میں آتے ہیں اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو پروپر کیورڈ ریسرچ ہم نے بتائی ہے اگر آپ پروپر کیورڈ ریسرچ کر کے آئیں گے تو آپ کو بالکل انشاءاللہ اس پہ ضرور آرڈر ملیں گے لو کمپیٹیٹیو نیشہ ہے اب دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ لوگو ڈیزائن کو ٹارگٹ کریں آپ مینیو ڈیزائن کو ٹارگٹ کریں لوگو ڈیزائن جہاں پہ ایک لاکھترہاسی ہزار بندہ ہے اس کے مقابلے میں پانچ ہزار بندہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو اس کی نسبت اب یہ تھرڈ پیج پہ بھی کچھ لوگوں کو ایزیلی یہاں پہ بھی کام مل رہے ہیں ون 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 اور یہ نیچے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی تین آرڈر پڑھے ہوئے ہیں اور اس کی پاس پانچ ریویوز کے ساتھ ایک آرڈر پڑھا ہے اس کے پاس دو اکٹریسے ریویووز چلیں یہ ایٹھا ٹھوڑھ سے زیادہ ہیں تیران ریویوز کے ساتھ ایک آرڈر پڑھا ہے اور اسی طرح جب آپ پہلے پہلے پہ لیں بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس کم ریویوز کے ساتھ ان کے پاس آرڈر موجود ہیں یعنی کہ وہ ابھی تک اس میں نئے آیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اس میں آرڈرز موجود ہیں اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ آتا ہے جی کہ اب یہ دیکھیں پہلی لائن میں ہارٹ ریویوز کے ساتھ ایک آرڈر موجود ہے چار ریویوز کے ساتھ دو آرڈر موجود ہیں اب اس نے دیکھیں کتنی سپیسیفک کیا ہے آئیویل ڈیزائن اکسٹم کوٹل مینیو اب اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے کیورڈ ریسرچ بھی اتنی اچھی نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے گرافک ڈیزائن ڈریکلی ڈارگٹ کیا ہے مینیو ڈارگٹ کیا ہے ڈیڈیل اور بار اس نے بہت ہی کنسائز کر کے اور ہائیلی سپیسیفک گک لگائی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ نیچے آئیں تو یہ چودہ ریویوز والے کے پاس بھی آرڈرز موجود ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی ریویوز ٹوئنٹی سکس اس کے ساتھ اور اسی طرح کے جب پر فرس پیج پہ چیک کریں گے تو ان لوگوں کے پاس بھی اس میں آرڈرز موجود ہیں اب مسئلہ آتا ہے جی ہم نے کام کیسے کرنا ہے اور یا اس میں کیا کیا چیز ہمیں کرنی پڑے گی اس میں سن لیں اگر ریسٹرنٹ کا آنر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو اپنا مینیو دے گا اس کی پرائسنگ بھی دے گا آپ کو اس کو جسٹ ایک ڈیزائن کر کے دینا ہے ٹھیک ہے جساں آپ لوگوں نے مختلف ریسٹرنٹس میں دیکھے ہوں گے کہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے مینیوز تو یہ پاکستان میں تو آپ کی فوٹو کاپی والے کے پاس چلے جاتے ہیں یا جی کسی جس نے پرنٹ کرنا ہے وہ خود ہی آپ کو ڈیزائن بنا کے دے دیتا ہے باہر ایسا نہیں ہوتا اپ روڈ میں لوگ اپنی مرضی سے کسٹم ڈیزائن کرواتے ہیں اپنے لوگوں کے اکارڈنگلی اور اپنے کلر سکین کے اکارڈنگلی ڈیزائن کروا کے اس میں کام کرواتے ہیں یہ فرس پیج پہ ساتھ ریویوز کے ساتھ اس کے سندے کے پاس بھی ایک آرڈر موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کے پاس ایک ہی ریویو اور یہ پہلے پیج پہ موجود ہے اس کا اگر پروپرٹی گیک بنائی جائے تو آپ اس میں ایزی لی رینک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی کہ ہم نے اس میں کام کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ جائیں گے جی کینوہ کو یوز کریں گے اور کینوہ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں جو بھی ہم نے ڈیزائن پیار کرنا ہوگا وہ کریں گے اچھے تب تک میں آنسر کر دیتا ہوں رمیز پوچھیں جی کہ ہم کینوہ سکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ فائیور کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سکلز سکھائیں گے کچھ آٹ سے دس شارٹ سکلز ہوں گی جیسے مینیو ڈیزائن ہو گیا اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ کو ٹائم پہ ہی پتا چلیں گے ہر کلاس میں ہم ایک بتائیں گے باقی چیزیں جائیں گے جی کنٹنٹ رائٹنگ اور ویب ڈیویلومنٹ ویب ڈیویلومنٹ ہم نہیں سکھائیں گے کہ میری بیسک فیلڈ کنٹنٹ رائٹنگ ہے تو ایک پورا ایک ڈیٹیلڈ کورس ہوگا آہ کنٹنٹ رائٹنگ کے اوپر اس میں تقیبن چار سے پانچ کلاسز ہوں گی جس میں اے ٹو زی آپ کو آرٹیکل رائٹنگ بلاغ رائٹنگ ریسرچ پیپر ریویو پیپر اس کے علاوہ آہ آپ کو بزنس پرپوزل اور یہ ساری چیزیں اس میں کور کروائیں گے ہم لوگ اچھا ہم لوگ آتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہم نے اوپن کر لیا جی اور کینوہ کے اندر ہمیں یہاں پہ لکھیں گے مینیو ڈیزائن آپ جتنا سمارٹلی پلے کریں گے جتنا سمارٹلی آپ چلیں گے ٹولز کے ساتھ اتنا ہی آپ کو ایزی ہوگا آپ مختلف کیورڈز کے ساتھ اس میں چیک کریں گے کہ بھائی اب جیساں یہ سمارٹ یہ مینیو لینڈسکیپ کے اندر ہے اسی طرح مینیو پورٹریٹ کے اندر ہے کسی آپ صرف مینیو ڈیزائن لکھ کے سرچ کریں آپ کو اور زیادہ دے دے گا دیکھیں آپ جی آپ کے پاس آل ریڈی یہاں پہ بنے بنائے آپ کے پاس ٹیمپلیٹس موجود ہیں یہ موجود ہیں آپ اس میں سے اس طرح کر سکتے ہیں اور یہ نیٹ تو اکے اکے یہ لوڈنگ موجود کا ٹائم لے رہا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ فولی ایڈیٹیبل ہے آپ اس میں اس کا لوگو پلیس کر سکتے ہیں پکچرز کو ریموو کر سکتے ہیں فرس کریں جی آپ یہاں پہ اس کی جگہ آپ کولڈرینک ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایلیمیٹس میں آئیں گے ایلیمیٹس میں آ کے آپ یہاں پہ کولڈرینک سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے کولڈرینکس دے دے گا اگر ایسے نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے آپ سمپلی جائیں گے گوگل کے اندر اور گوگل میں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے ایمیجز اور اس کو یہاں سے اپلوڈز میں سے جا کے آپ اپلوڈ کر لیں گے یہ اب آپ کے پاس مختلف میں چاہتا ہوں جی کہ میں اس کو ریموو کر دوں اس کی جگہ میں سمپلی اس کو یہاں پہ پیس کر دوں تو میں سمپل اس کو کلک کروں گا اس کا سائز ایڈجسٹ کروں گا اور اس کے سائز کی ایڈجسمنٹ کے بعد اس کی میں پوزیشن چینج کر دوں گا یہ لے جائے یہ سمپل سمپل اس میں ٹاسک ہے وہ یہ والا ڈیٹا اس کی پرائسنگ مینیو پورا بنا بنایا ہے آپ کو بائر دے گا آپ نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہوگی صرف اس میں کوئی راکٹ سائز نہیں ہے بہت ہی سکیل ہے اور اس میں آپ کو میں دکھا بھی چکا ہوں کہ اس میں کام آ رہا ہے اسی طرح اس میں ہم چلتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی کیورڈ ریسرچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ اس کے ہائیلی ٹارگٹ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریسٹورنٹ مینیو، فوڈ مینیو، ڈیجیٹل مینیو، مینیو بورڈ، ریسٹورنٹ، بار مینیو یہ سارے کیورڈ ہیں جو پہ لوگ سرچ کر کے آتے ہیں ایک کیورڈ جو جس میں بہت زیادہ کام ہے وہ یہاں پہ ہے پرائس لسٹ آپ اپنے ٹائٹل میں پرائس لسٹ بھی لازمی ایڈ کیجئے گا اس میں دیکھیں سات سو بانوے گے قریب سرویسز ہیں ٹوٹل میں دن میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے یہ نشنل نکال رہا ہوں ابھی بھی اگر آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر کے دیا جا سکتا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں نیچے دو پانچ ایک تین ٹھیک ہے تین دو ایک ایک اسی طرح دیکھ لیں ایک ایک دو اب سات سو لوگوں میں اتنی بہترین آٹھ سو لوگوں میں رینک کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایزیلی آپ رینک کر سکتے ہیں اس میں آٹھ سو لوگوں میں اور آٹھ سو لوگوں میں رینک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ جی آپ کو بس مکھن سے بال نکالنے کے برابر ہے جو چیز آپ کو سکھا دی گئی ہے اگر آپ صرف کیورڈ پلیسمنٹ بہت اچھی طرح کر لیں تو آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں آرڈرز آپ مینیو ڈیزائن پرائس لسٹنگ آپ تین چار مین کیورڈ جو ہیں ریسٹرینٹ مینیو اس کے علاوہ جی جو ہم نے مین اس میں سے کیورڈ نکالے تھے وہ اسی طرح آپ نے کیورڈ ریسرچ کرنی ہے ٹائٹل میں تین سے چار کیورڈ کرنے ہے لو کمپیٹیٹیو اس میں پرائس لسٹ ہے تھوڑا سا ہائی کمپیٹیشن کے اندر آپ کا مینیو ڈیزائن ہے دو تین دو کیورڈ اور نکال لیں ٹائٹل میں چار کیورڈ انکلوڈ کریں اور اس کے بعد پروپرلی آپ لوگ ڈسکرپشن لکھیں یہاں سے آپ کو سامپلز بناتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اس پہ جائیں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کا نام چینج کریں اور اس کو اپنے سامپل کے طور پر ساتھ اٹیج کرتے ہیں اپنی ایمیجز ایک ایمیج آپ ڈیزائن کریں گکی ریلیٹڈ ساتھ دو ایمیجز اس مینیو کے ڈیزائن کر گیا آپ وہاں پہ پلیس کرتے ہیں یہ اتنا سا کام ہے چھوٹی سی سرویس ہے اور آپ ایزیلی جو لوگ بلکل نیو بھی ہیں وہ اس پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں اس کے میں کسی کو نہیں سمجھ جائی جو وہ مجھ سے پوچھ لے آپ نے اس میں دو چیزوں سے کھیلنا ہے ایک ایلیمیٹ سے اور دوسرے نمبر پہ اس میں آپ نے جب آپ مین اوپن کریں گے یہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے اب آپ اس میں فور ایٹی کے قریب آپ کو ڈیزائنز ملیں گے ایلیگنٹ الیسٹریشنز کے ریلیٹیڈ کریئیٹیو سمپل اگر آپ کو اس میں سے کوئی ڈیزائن نہیں پسند آ رہا آپ لوگ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ آپ یہاں پہ مینیو بھارا سرچ کر لیں اب یہ آپ کو سارا دے رہا ہے یہ آپ کو فورڈ مینیو چاہیے آپ کو مینیو پورٹریٹ میں چاہیے کیسے چاہیے آپ مینیو ہم نے پہلے لینڈسکیپ میں نکال لے تھے ہم پورٹریٹ میں نکال لے تھے یہ دیکھیں چاہیے آپ کو پورٹریٹ میں بنے بنائے سم یہاں پہ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کسی کو اٹھائیں آپ دو سے تین ٹیمپلیٹس کو مکس کر کے اپنا ٹیمپلیٹس بنا لیں کوئی اتنے اس میں مشکل چیز تو ہے نہیں آپ فرض کریں یہ والا اس کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ آپ چاہتے ہیں جی کہ یہ ہے میں جی یہ جو اس میں ایک چیز یوز ہوئی مجھے پسند آگی میں چاہتا ہوں جی کہ میں اپنے جو سے اس میں لگاؤں تو سمپلی آپ کیا کریں گے اس کو کاپی کریں گے یہاں سے جساں یہ میں کہتا ہوں جی یہ پردے والا میں جی کوپی کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی آوں گا یہاں پہ یا اس کے لیے اس کو یہاں پہ کنٹرول وی کریں گے اور اس کے بعد اس کی ہم ایجسمنٹ کر دیں گے اس کی ہم ایجسمنٹ کریں گے اور یہ ہمارے دیزائن اس کے اکورڈنگلی تیار ہو جائیں گے اس میں تو ساں ٹائم لگے گے ایجسمنٹ کے اندر میں صرف آپ کو اس میں گائیڈ کر رہا ہوں ہر چیز ایڈیٹیبل ہے ہر مینیو ایڈیٹیبل ہے کلر اس میں چینج ہوں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمپل آپ ایک کلک کے اوپر اس میں کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس میں کلر چینج کرنا چاہیے جو آپ کی ڈرینڈ کا لوگ ہو اب اس میں دیکھیں گرین کلر بھی آپ سمپلی اس میں گرین کلر کرتے ہیں اب یہ اس کے اکورڈنگلی ہو گیا تو اس میں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ایک چھوٹی سی سکل تھی اس طرح ہم لوگ پہلے شروع میں کوئی دس بار آپ کو چھوٹی سکل دیں گے تاکہ کوئی ایسے لوگ جن کے پاس کوئی کام کام نہیں ہے وہ کم از کم ان پر کام شروع کر کے کچھ تھوڑی بہترنگ سٹارٹ کر دیں آ جی پوچھ رہے ہیں سی وی سی وی ڈیزائن کرنا بھی سکھائیں گے جی آپ کو صرف فورن کنٹری میں بھی تو شاپس ہوتی ہیں وہ آن لین کیوں پرفر کرتے ہیں آپ کو اچھا مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ وہ لوگ آن لین شاپنگ کو کیوں پرفر کرتے ہیں تاکہ ان کا ٹائم بچے ٹھیک ہے وہ لوگ نہیں جانا چاہتے کہ بھئی وہ پہلے جائیں وہاں پہ وہاں پہ ایسے کام ہوتا بھی نہیں ہے یہاں پہ جیسے آپ لوگ اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جی میں چیک اپ کروانے آئے ہیں وہاں پہ آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں اور جس طرح یہ یہاں پہ آپ کو دس پیس ڈالر میں آپ ڈیزائن کر کے دے دیں گے وہاں پہ وہ ہنڈر ٹو ہنڈر ڈالر چارج کریں گے وہ اس وجہ سے آپ لوگ کے پاس آئیں گے اپ کو منیوز ڈیزائن کر کے دیتے ہیں ان کے برینڈ اس کو بسیکلی برینڈ ایڈنٹیٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے برینڈ کرییشن تو وہاں پہ ان کو لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنی برینڈ ایڈنٹیٹی کے لیے برینڈ اپنی کٹ ڈیزائن کروانے کے لیے تو یہ آج ہم ون بائی ون کور کریں گے چھوٹی سی سکل ہے اور اس کا کسی کے لیے کوئی کوئیسن ہے تو وہ مجھے پوچھ لیں مجھے کسی کے لیے کوئی کوئیسن ہے